مصر کے رگستان میں موجود وشال پیرامیڈ اپنے نرمان کے ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کے لیے آشچر یہ بنے ہوئے ہیں آج بھی یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سیتالس سو سال پہلے ان وشال پیرامیڈوں کا نرمان کیا گیا ہوگا بلڈوزر اور کرین جیسی مشینری کے آنے سے بہت پہلے اس میں استعمال وشال پتھروں کو آخر کیسے پیرامیڈ کے شیرش پر پہنچایا گیا ہوگا اب شودھ کرتاؤں نے ان سوالوں کا ہلکھوجنے کا دعویٰ کیا ہے ایک نے ادھیان میں کہا گیا ہے کہ پراشین مصر واسیوں نے دنیا کے پہلے پیرامیڈ کے نرمان کے لیے ایک وکسط ہائیڈرول پرنالی کا اپیوگ کیا ہوگا شودھ کو بیتی 24 جولائی کو ریسرچ گیٹ پر پوسٹ کیا گیا ہے حالانکہ یہ ابھی کسی سمیکشہ پترکہ میں پرکاشتن ہی ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جوسر کے پیرامیڈ کے روپ میں جانا جانے والات چھستریے پیرامیڈ لگا سینتہالی سو سال پہلے اتری مصر کے ایک پورا تاتھ وکسط ہلساککار اپتھار پرابنایا گیا یہ پیرامیڈ نی لندی کی ایک بہت پرانی شاکھا کے پاس موجود ہے شودھ کرتاؤں کا ماننا ہے کہ پراشین مصر واسیوں نے دو سو چار فٹ مجھا پیرامیڈ کے نرمان کے لیے جلس روتھ کا استعمال کیا تھا جس میں ایک باندھ، ایک واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ہائیڈرولک فریٹ ایلیویٹر شامل تھا یہ سبھی ندی سے سنچالت تھے فرانس کے مہتوپورن شودھ کے اندر پیلیوٹیکنس انسٹیٹیوٹ کے سی او اور شودھ کے لےخک جیویر لینڈرے انہیں لائیو سائنس کو بتایا کہ یہ ایک مہتوپورن کھوز ہے انہوں نے دعویٰ کی یہ شودھ پیرامیڈ نرمان کو لے کر وردمان مانیتا کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے اس ادیان سے پہلے اس بارے میں کوئی واسطوک سہمتی نہیں تھی کی اس کا نرمان کس طرح سے کیا گیا تھا شودھ کے انسار جلس انچالت پرنالی کو کام کرنے کے لیے پانی نیل ندی سے باندھ تک پہتا ہوگا جو لگ بھگ دو کلومیٹر لمبا ہوتا اور جس کی پندرہ میٹر چوڑی دیواریں پیرامیڈ کے پشچم میں دو گھاٹیوں کے کناروں کے بیت ستھت ہوتی رہی ہوگی یہاں سے پانی نیچے کی اور بہ کر ڈیپ ٹرینچ نامک ٹریٹمنٹ پلانٹ میں چلا جاتا جو چار سو میٹر لمبی وہ ستائیس میٹر گہری ہوتی اور موجودہ چٹان کو کاتتی سوویدھا میں کئی بیسن ہوتے جہاں تلچھت یا چھوٹے کن نیچے کی اور جم جاتے تاکہ سسٹم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے وہاں سے انڈرگراؤنڈ پائپ کی ایک شنخلا نے پانی کو پیرامیڈ کے نیچے اٹھائیس میٹر کی سرنگ میں پانی سے چلنے والے ایلیویٹر تک پہنچایا ہوگا بیان کی انسار کھینڈریہ کوئے میں جمع ہونے والے پانی کے بل کا اپیوگ پتھروں کو شافٹ پر اوپر نیچے تیرانے کے لیے کیا گیا ہوگا جس سے بھاری نرمان سامگری شرمکوں تک پہنچی ہوگی جہاں وہ پیرامیڈ کا نرمان کر رہے تھے